اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال آیا ہے کہ یہ مفتی تارک مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں بھیجنے کی کیا اہمیت ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے واپس زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ مردے کو زندہ کر دیں گے کمبے ازناللہ کہہ کے اور پیداشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ بینا ہو جائے گا کوڑی کو صحیح کر دیں گے یہ بات انہوں نے کیا دیکھیں حکمت کی جہاں تک بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں واپس آنے کی تو اس میں پہلے تو میں اس کو جواب دے دوں پھر میں یہ بات کروں کہ یہ ان سے تھوڑی سی انیلیسز میں گلتی ہوئی ہے مفتی صاحب سے میں بڑے معدبانہ طور پر ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ری تھنگ کر لیں اپنے اس پوائنٹ آف یو کو لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ جو حکمت ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لانے کی اور آخری زمانے میں تشریف لانے کی وہ یہ ہے اپارٹ فرم ادر ٹھنگ زہر ہے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اس کے علم کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن جو سائنٹیفیکلی لوجیکلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری انسانیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی پہلے بڑی عزمائشیں تکلیفیں پریشانیاں اور انسانوں کو عزمانے کے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بھیجی ہیں ان میں سے سب سے بڑی عزمائش اللہ تعالیٰ نے بالکل اینڈ میں رکھی ہوئی ہے وہ بھیجنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی عزمائشیں مصیبتیں آئی ہیں ان میں سب سے بڑی ان میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہوگا تو جب سب سے بڑا فتنہ آخر میں آنا ہے اور وہ فتنہ کیا ہے کہ وہ دجال اکبر ہوگا مسیحہ دجال ہوگا وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر عیسائیوں نے غلط دعویٰ غلط ایک کونسپ بنایا ہوئے ہے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ کحف میں فرماتا ہے عباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعْبَائِهِمْ قَبُرَتْ قَالِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا قَذِبًا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ قَالُوا اتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدًا کہ اللہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ بیٹا جنا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعْبَائِهِمْ ان کو اس بات کا حلانکہ کوئی علم نہیں ہے نہ ان کے بڑوں کو ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا قَبُرَتْ قَالِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا قَذِبًا یہ جو بات کرتے ہیں بہت ہی بڑی بات کرتے ہیں بہت ہی گستاخی کی بات کرتے ہیں یہ نعوذ باللہ اگر اس کا ترجمہ ایسا کیا جائے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتے ہیں تو ابھی غلط نہیں ہوگا قَبُرَتْ قَالِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا قَذِبًا کہ بے شک یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں جنا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے عبد تک رہے گا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے تو عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے ہاں ٹرینیٹی تسلیس کا کونسپٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ تین خدا مانتے ہیں اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دو تین وجوہات اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی کلام کیا یہ انسانوں کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو عیسائیوں نے ان کو وہ درجہ دیا جو حالانکہ اصل میں نہیں تھا ان کا وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور اللہ کے نبی تھے اور تیسری بات پھر یہ ہوئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لئے مناسب لفظی ہوگا کہ جب بلوغت کو پہنچے اور بعد میں نبوت کے آپ علیہ السلام کو موجزے اللہ تعالیٰ نے اتا کیا ان میں ایک اور ازمائش آگئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ ادا کیا کہ وہ مردے کو بھی اگر کہہ دیتے تھے نا کہ قم بیزن اللہ کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا تو اب ان چیزوں کی وجہ سے اس طرح کے انہونے موجزوں کی وجہ سے عیسائیوں نے ان کو نعوذ باللہ خدا مال لیا اور یہ کہنا شروع کر دیئے کہ نعوذ باللہ یہ خدا کے بیٹھے ہیں تب ہی یہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں نعوذ باللہ من تالک حالانکہ وہ موجزہ تھا اور وہ کہتے تھے قم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ نہ کہ وہ خود کہتے کہ زندہ ہو جاؤ وہ خود زندہ نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ سے درخواست کرتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے پر زندہ فرما دیتے تھے تو اب یہ ان کونسپٹس کی وجہ سے ان کو خدا مال لیا گیا نعوذ باللہ اب جو دجال اکبر ہوگا وہ انسانیت کے لئے سب سے بڑا فتنہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام فتن و عزمائشوں میں سب سے بڑی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں یہ ٹرکس دے گا اس کو اتنی ڈھیل دے گا کہ وہ ایک دفعہ صرف ون ٹائم آن لی ایکچول میں ایک مردے کو زندہ کر سکے گا اس کے بعد وہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکے گا ہاں یہ ہے کہ وہ شیعتین کو حکم دے گا تو وہ مردوں کی فارم میں آ جائیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ مردہ زندہ ہو کے ہمارے سامنے آ گیا ہے اب یہ دجال اکبر نے یہ کلیم کرنا تھا نا خدا کا نعوذ باللہ منزالک اور اس کے پاس ایسے ٹرکس اور ایسے شعب دے بھی ہوں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس پر بلیف کرنے لگ جائیں گے اب وہ دراصل خود کو خدا قرار دے گا اور ایسے شعب دے کر کے دکھائے گا کہ جو وہ یہ کہے گا کہ یہ کام تو صرف اللہ کر سکتا ہے اور وہ یہ کلیم کرے گا کہ میں یعنی یہ یہ ایمپریشن دینے کی کوشش کرے گا کہ میں وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں ہم ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں وہ لوگ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ آ گیا ہوں یعنی حضرت مسیح الدجال اسی لئے اس کو کہتا ہے جھوٹا مسیح کہ میں مسیح ہوں وہ یہ کہے گا اور وہ اس طرح کے کام کرے گا کہ دیکھو میں ہی خدا کا بیٹا ہوں اور اب سب لوگ نعوذ باللہ منزالک مجھے سجدہ کرو مجھے مانو تو اس اس میں یہی حکمت ہے کہ وہ جو دجال ہے دجال اکبر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیجیں گے کہ جن سے یہ چیزیں منصوب ہیں اور جن کو وہ یعنی جن کو ڈسکائز کر کے وہ بناوا ہوگا تو اصل عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو قتل فرمایا جائے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا تھا قذاب تھا دجال تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور زمین پر انسانوں کے درمیان رہیں گے تو یہ حکمت ہے کہ ظاہر ہے جس کو وہ جس کو وہ پریٹنڈ کر رہا ہے جس کو وہ ڈسکائز کر رہا ہے انہی کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور انہی کے ہاتھوں پھر وہ دجال جو ہے وہ قتل بھی ہوگا اور یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ وہ جھوٹا تھا اب بات آج جاتی ہے مفتی صاحب نے جو کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ مردوں کو زندہ کریں گے اور کوڑی کو ٹھیک کریں گے اور نابینا کو وہ کر دیں گے تیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بطور امتی آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات پہلے دیئے گئے تھے وہ وہ نبوت کے موجزات تھے تاکہ انسانوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے بنی اسرائیل کے اوپر اتمام حجت ہو جائے کوئی بات ریزن باقی نہ رہ جائے ان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہودیوں نے تو وہ مانا نہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے مانا انہوں نے اس قدر ایگزیجریٹ کر دیا اس قدر غلو کر دیا کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا مار لیا تو یہ موجز ہوتے ہیں نبوت کے یہ موجز نبوت کے تھے جب وہ بطور امتی آئیں گے تو یہ بات مطلب سپیکنگ فرم دا کومن نالج سپیکنگ فرم دا کومن لوجک کہ اس وقت یہ وہ موجزے نہیں دکھائیں گے جدیس علیہ السلام کہ وہ مردے کو زندہ کر رہے ہوں اور نبینا کو ٹھیک کر رہے ہوں کوڑی کو ٹھیک کر رہے ہوں ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کوئی بھی ایسی بات حدیث روایت نہیں ہے کہ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی ان کے پاس یہ موجزے ہوں گے اور مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ وہ آئیں گے تو یہ کریں گے اصل میں اس چیز کو بلیو کرنا یا اس کو ہوا دینا یا اس کی کریکشن اس لئے ضروری تھی کیونکہ یہ اگر لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ یہ موجزے دکھائیں گے تو پھر اول تو وہ کیونکہ امتی آئیں گے اس لئے یہ موجزے ہونے کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے کوئی اس کی دلیل نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کوئی روایت ہے لیکن اگر آپ یہ بات کریں اور یہ کیاس کر دیں کہ ہو سکتا ہے وہ کریں تو پھر تو یہ موجزے تو اصل میں دجال نے موجزے دن کہنا چاہ رہا ہے یہ شوب دے جو ہوں گے یہ تو دجال نے دکھانے تو اگر آپ لوگوں کا یہ کونسپ بل کریں گے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے اور مردوں کو زندہ کریں گے کوڑی کو ٹھیک کریں گے نابینا کو بینا کریں گے تو پھر تو وہ دجال کو نعوذ باللہ وہ سمجھ لیں گے کہ اگر ان موجزوں سے یہ ثابت ہونا ہے کہ یہی سچا ہے تو وہ دجال کو ماننے لگ جائیں گے لوگ اس لئے یہ کونسپٹ کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی ایسے شوب دے دکھائے وہ جھوٹا ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے خدا کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی فارم میں زمین پر آ کر لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو یہ کام جو بھی کرے گا وہ دجال ہوگا اسی طرح یہ شوب دے یا اس طرح کی چیزیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یا نابینا کو ٹھیک کرنا کوڑی کو ٹھیک کرنا یہ اب مستقبل میں نہیں ہونا کیونکہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے موجزات ختم ہو گئے ہیں اب زیادہ سے زیادہ کچھ علیاء کے اوپر اگر کوئی کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہو جاتی ہیں یا حضرت امام مہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ کہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت اور طاقت اللہ اپنی خصوصی رحمت سے وہ چیزیں عطا فرمائے گا اگر جس سے دنیا کے اوپر ان کی حکومت قائم ہوگی وہ کام ضرور ہونا ہے لیکن اس طرح کے موجزے اب مستقبل میں نہیں ہونے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور اگر عوام یہ ایکسپیکٹ کریں گے تو اس چیز کا بہت زیادہ احتمال ہے کہ وہ دجال کو نوزو بللہ صحیح مال لیں گے کیونکہ وہ یہی ٹرکس جو ہیں وہ موجزے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے وہ ٹرکس کے ذریعے وہ چیز ثابت کر لے گا تو سب لوگ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے یہ کونسپٹ کلیر کر لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو بطور امتی آئیں گے اور اس وقت میں بطور امتی ہونے کی وجہ سے ان کے پاس یہ موجزے اس وقت میں وہ ثابت کرنا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے